سات سال کی عمر میں اگر آپ نے بچے کو سٹریس میں ڈالا تو آپ نے اس بچے کو تباہ کر دیا آپ اس کو irreparable damage کر دیں گے اگر آپ بچے کو سٹریس میں ڈالیں گے اور اس کے پیچھے ایک biological reason ہے آپ ذرا imagine کریں کہ آپ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اچانک یہاں سے کالین سے ایک کوبرہ سانپ نکل کے یوں آ جائے تو ایک دم ہماری کیا کیفیت ہوگی ہم دیکھیں ہم آرام سے relax بیٹھے ہیں comfortable cozy کمرے کے اندر ایک دم فوراں میں bringin کہا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہوں ایک دم میری body کے اندر adrenaline noradrenaline secret ہوگا kortisol ایک دم secret ہوگا میرا blood جو ہے وہ فوراں نکل کے میرے liver سے kidney سے intestine سے اور even brain سے وہ نکل کے میرے muscles میں آ جائے گا میرا liver فوراں جو synthetic کام ہے وہ چھوڑ کر glucose بنانا شروع کر دے گا تاکہ مجھے بھاگنا پڑے یا مجھے جو بھی fight and flight mode میں میں چلا جاؤں گا یہ کیفیت کریے اور یہ بڑی اللہ تعالی کی طرف سے blessing ہے کیونکہ جب بھی ہم stress کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہمیں اس سے بچاتی ہے ہے نا اب یہ اندازہ لگائیں کہ چوبیس گھنٹے ہم ہمارے سامنے کوورا صاحب یوں کھڑا رہے تو چوبیس گھنٹے ہماری کیا کیفیت ہوگی کتنی کیفیت ہوگی چوبیس گھنٹے ایک stress کی کیفیت انفارچنیٹلی ہم میں سے اکثریت ماں باپ تربیت کے نام پر بچے کو اچھا بچہ بنانے کے لیے اس کو نیک بچہ بنانے کے لیے اور اس کو کامیاب بچہ بنانے کے لیے اس کے اوپر stress ڈال دیتے ہیں بچے کے اندر وہ capacity stress handling کی نہیں ہوتی ابھی develop ہی نہیں ہوتی جس کو ٹیکنکلی کرتے ہیں adversity quotient اس کا بنا ہی نہیں ہوتا لہٰذا بچے کو آپ نے کوئی بھی stress ڈالا مثلا یہ کہا کہ تم نے homework time پہ کیوں نہیں کیا very important یہ بات میں بھول جائے گی اکثر ماہیں کیا کرتی ہیں تین ساڑھے تین سال کا بچہ ہوا اس کو سکول داخل کروائیں اور بچے سے زیادہ وزنی اس کا bag ہے اور پھر اس کی work books flam books ساری جب ساتھ اور ماں کہتی ہے یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہی یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہا یہ دو گھنٹے اس نے آج پڑھنا ہے اس کے لیے ڈالکس سب سکولنگ کی age کیا ہونی چاہیے اور بچے کو study کی طرف convince کیسے کریں گی کیونکہ ہر ماں باب چاہتا ہے کہ اس کا تین سال میں بچہ آئنسٹائن بن جائے دیکھئے جو کسی شخص کے اندر capacity ہے نا اس کو آپ سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو باتیں بتا سکتا ہوں ایک ہے اس کی capacity اور ایک ہے اس کی ability سات سال کی عمر تک بچے کی capacity بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے capacity بڑھانے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس کو بھرنے کی کوشش کی تو وہ یہی رہ جائے گا اتنا جب آپ اس کو narrow کر دیں گے میں پتہ نہیں میں یہ بات سمجھا سکا ہوں کو نہیں in other words جو بھی آپ اس بچے کو کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک loveable circumstances create کر کے بنا دیں میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کام کرتی ہے ڈاکٹر عرونہ ان کا نام کیا بتا وہ سن رہی ہو تو اس کی بیٹی ہے ایک تو اس نے کہا کہ سر جب میں یہ بچی سکول جانے لگی تو اس نے مجھ سے یہ کہا اور اب تھا تک جی چار سال کے عمر سکول لے کے جانا ہے تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تو اس نے کہا کیسے اس نے کہا اس لیے کہ گھر میں تو تم اکیلی ہو وہاں تمہارے بہت سارے دوست ہوں گے اور گھر میں تو ایک ماما ہے وہاں ماما کی طرح کی بہت ساری teachers ہوں گی اور وہ بلکل ماما کی طرح محبت کرتی ہیں آپ سے اور بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے ان میں سے کئی دوستوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اگر ان کو کوئی problem ہوگا تو آپ چونکہ وہاں جائیں گی نا تو آپ کو مدد کی opportunity ملے گی ان کو کرنے کی اور مزہ آئے گا اچھا اب وہ اس بچی کی شروع سے ہی اس نے pattern ایسا بنا دیا کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے آج مجھے مزہ نہیں آیا چھٹی کیوں ہو گئی چھٹی کس لیے ہو گئی یعنی شروع سے ہی آپ نے اس کی اس کو stress کے طور پر school جانا نہیں دیا خیر یہ بات بہت آگے نکل جائے گی میں صرف اپنی بات پر واپس آگے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات جس سے بچہ stress میں چلا جاتا ہے یعنی کہ اس کا خوصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا blood brain میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور body کی ساری chemistry اس کو بھاگنے اور بچانے میں لگ جاتی ہے اس کی growth میں نہیں لگتی لہٰذا بچے کی ability to learn stunted ہو جاتی ہے بچے کی ability to argument کم ہو جاتی ہے بچے کا سوال پوچھنے کی اہلیت کم ہو جاتی ہے بچے کے problem solving کرنے کی stress کو management کرنے کی ability کم ہو جاتی ہے اس لیے سات سال کی عمر تک ویسے تو اس پر ہم پوری گھنٹوں بات کر سکتے ہیں لیکن دو باتیں پلیز آپ یاد رکھئے میں دہراتا ہوں سارا کہ سات سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کے ارد گرد ایک ایسا محول create کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جس طریقے سے رہے آپ اس کو ایک تمیزدار انسان respectful انسان سچا انسان لوگوں کی کیر کرنے والا انسان اچھے value والا انسان بنانا چاہتے ہیں یا for example آپ اچھا مذہبی انسان بنانا چاہتے ہیں مطلب کچھ بھی آپ بنانا چاہتے ہیں میرے خواہج جیسے میرے جیسے کئی والد ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں وہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی خواہش پتہ نہیں جائز خواہش ہے کے نہیں اس پر ہم عرض کرتے ہیں لیکن جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس pattern کو ارد گرد آپ experience کے طور پر create کیجئے نمبر ایک حط الامقان کوشش کیجئے کہ اس کو advice نہ کیجئے نمبر تین حط الامقان نہیں نہیں کرنا یہ تو حط الامقان کی تو بات ہی نہیں ہے آپ نے بچے کو stress میں نہیں رکھنا اور stress کی simple سی ایک مثال دیتا ہوں اگر ماں زور سے بول کے چیخے گی یہ stress ہے صحیح اچھا ماں اور باپ بچے کے سامنے آپس میں لڑ رہے ہوں گے اس سے بڑا stress بچے پر نہیں پڑ سکتا بچہ ماں باپ کو دو الگ entities کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا بچے کے نزدیک جیسے ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ ایک کسی نے کہا خاتون نے کہ میں مکہ مدینہ جانا چاہتی ہوں تو اس کے خیال میں مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا صحیح ہے نا ایک ہی شہر تھا کہ مکہ مدینہ جا رہا ہوں تو ماں باپ کے بچے کے نزدیک مجھے بڑی اچھی مثال لگی تو ماں باپ کے نزدیک مکہ مدینہ بچے کے نزدیک اس کے ماں باپ مکہ مدینہ ہوتے ہیں الگ نہیں ہوتے اب جب ایک آدمی ایک آدمی کو تھپڑ مار رہا ہے یعنی باپ ماں کو تھپڑ مار رہی ہے وائس ورسا بھی ہو سکتا کہ ماں ہسپنڈ کو کسی سٹریس میں رکھ رہی ہے اب اس بچے کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ دو کیسے ہیں یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا جیسے آپ نے وہ بھی بات کی تھی سرد گرم والی بات بچے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اور وہ کنفیون کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسے کے اندر اس کے اندر ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر کنفلکٹ ساری زندگی رہتا ہے بچے کو ہم نے سٹریس میں نہیں رکھنا خوف جو ہے نا وہ سٹریس کی سب سے خوفناک شکل ہے خوف جو ہے نا یہ سٹریس سب جو ہے نا اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ زلزلہ آ رہا ہے ابھی تو اس سے بڑا سٹریس کیا ہوگا ابھی پتہ لگے جی سلاب آیا ہوا ہے اور یہ اس گھر کے اندر ابھی پانی کٹھا ہونے والا ہے تو حالانکہ کوئی پانی نہیں آیا لیکن کتنا وہ جو سٹریس ہے تو میں نے آپ کو ایک بیسک سائنٹیفک بات پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ جب بھی ہم بچے کو سٹریس میں رکھیں گے تو بچے کی گروت رک جائے گی وہ تمام لوگ جو سمجھ نہیں آتا ہے یار یہ اس کو بات ہی سمجھ نہیں آتی یہ بچے کی ذہانت کو کیا ہوا اس بچے کو سمجھ نہیں آتی یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی سٹنٹڈ گروت ہوئی ہوئی ہے جو کہ ہم نے اس سات سال کی عمر میں اب ہمارے ایک عزیز ہیں تو ان کا بچہ جو نا بڑا ہو گیا ہے شادی ہو گئی بچیاں دوست کی ہو گئی وہ سٹیمر کرنے سے باز نہیں آتا ایسے کر کے سٹیمر کرنے اور کرتا رہتا ہے اور اس بات پر وہ خود بڑا پریشان ہے میں نے تھوڑا سا بات کی تو مجھے کسی اس کے ایک بڑے نے بتایا کہ یہ جس وقت یہ چھ سات سال کا تھا نا ہمارے گھر میں بہت سٹریس کا محول تھا گھر میں نہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا آگے سے بول نہیں سکتا تھا کچھ ایسے گھر کے محول تھے اب اس کے اوپر یہ تو پھر بھی چلو سٹیمر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اررپیر ایبل لاؤس ہو جاتے ہیں ناقابل تنافی نقصانات ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور ہم چھوٹے بونے رہ جاتے ہیں چھوٹے رہ جاتے ہیں دماغ کے طور پر